اقبال بھی good to see پاکستان لینڈنگ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو استقبال ہوا پاکستانی فینس تو نہیں ہیں لیکن بھارتی فینس بھی بڑے ایکسائٹڈ تھے پاکستانی پلیئرز دیسے شاہین ہیں بابر ہیں رزوان ہیں دنیا ان کو پسند کرتی ہے بڑی فین فالوئنگ ہے سو اچھی اچھی وجوز آئے ہیں وہاں سے بلکل بہت اچھا میسیج آیا عبدالغفار اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے علاوہ سرلنکا کی بھی ٹیم آئی نیوزیلینڈ کی بھی ٹیم آئی ان کو اس طرح کا وارم ریسیپشن نہیں ملا جس طرح پاکستانی کر کے ٹیم کو وارم ریسیپشن ملا کل مجھے ایک حیدر آباد دکن کے صحافی ہیں روحیت کو بتا رہے تھے کہ جب راجیب گاندھی انٹرنیشنل پورٹ سے ہوتل کے لیے روانہ ہو رہی تھی پاکستانی کر کے ٹیم تو سڑک کے دون جانب لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے بتایا کہ ایک گاڑی میں ایک فیملی جاری تھی شادی میں شرکت کے لیے تو انہوں نے پوچھا کہ لوگ کیوں جمع ہیں تو کس نے بتایا کہ پاکستانی کر کے ٹیم آ رہی ہے تو وہ شادی وردی چھوڑ کر پاکستانی کھلاریوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ اندازہ لگائے ایکسائٹمنٹ کا یہ حال ہے اور میں سمجھ رہا ہوں حیدر آباد میں ہمیشہ تھے اچھا ریسیپشن ملتا ہے حسن علی کا سسرال ہے حیدر آباد میں شہر ملک کا بھی سسرال ہے لیکن اس کے باوجود حیدر آباد کے لوگ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں اور ازر الدین جیسا بڑا کھلاری وہ حیدر آباد سے آیا ہے تو ان کی جو حسن رائزرز حیدر آباد کی ٹیم ہے وہ اس نے آئی پیل میں اچھا پرفارم کیا اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا جب بھی میچز ہوتے تھے راجیب غادی انٹرنیشنل سٹیڈیم حیدر آباد پر تو میں سمجھتا ہوں یہ تقبال ایک اچھی علامت ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے آئندہ آنے والے میچوں کے لیے دس اکتوبر تک پاکستان کا پڑاو یہی ہے حیدر آباد میں اور آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جب ہوتل پہنچے پاکستانی کھلاری تو ان کا استقبال کیا گیا دلچیز بات یہ کہ پاکستانی کھلاریوں کے ماتھے پر تلک نہیں لگائی گئی بلکہ ان کو شال ہوتی ہے وہ پہنائی گئی جو میں دیکھ رہا تھا ویڈیو میں تو اس کا مطلب یہ ہوا اور ویڈیو میں بھی پاکستان ٹیم کے لیے جو سٹینڈیز لگے ہوئے تھے جس میں ان کو ویلکم کیا گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئی بات ہے یہ سر آپ نے ذکر کیا تو کیا ہم بھی منتطر رہیں اور اللہ کرے وقت آیا کہ جب بھارت سے بھارت کی ٹیم کراچی ہے دوہ دار آٹھ کےشک اب کتنا آپ اس وقت بھی موجود تھے ہم تو بڑے جونئر تھے لیکن وہ یادیں ہمارے موجود ہیں پہلے اس ٹورنمنٹ کی تو ہمیں بھی کوئی اجرک بنانے کا موقع ملے گا پاکستانی ہوتل والوں کو کوئی سے اگر واگا کروز کر کے آئے تو ہم پنجاب کی کوئی ثقافت پیش کریں تو سر پاکستان نے تو اپنا فرض پورا کر دیا کہ ورلکم کھلنے کے بھارت کی باری ہے چیمپنس ٹرافیس دوہ دار پچیس میں اب وہ بھی آئیں بلکل بھارت کو آنا چاہیے یہ ریسی پروکل بیسس پہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پاکستان کے تو ویسی پاکستانیوں کے دل بھارتیوں کے لیے دل کے دروازے وہاں کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار آٹھ میں جب ایشیہ کب کھیلنے کے لیے بھارتی ٹیم آئی تھی اس سے پہلے دوہزار چار میں سورو گدگولی کی کپتانی میں بھارتی کر کے ٹیم پاکستان آئی تھی تو مجھے پتہ جلا کہ ایک گیسٹ ہاؤس کے مالک تھے بلکہ وہ وہاں کام کرتے تھے گیسٹ ہاؤس میں اور انہوں نے اتنا بزنس کر لیا کہ انہوں نے ہمیشہ سے پاکستانیوں نے اپنے دروازے بات کی ہیں سمندر کے کنارے گئے تھے سوریش رائنہ وغیرہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات ہے لیکن عبدالغفار ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ احمد آباد میں پاکستان کا میچ ہے جہاں انتہا پسند لوگ رہتے ہیں اور وہاں پر پہلے بھی ماضی میں جس طریقے سے احمد آباد گجرات میں فتہ دات ہوئے تو وہاں پر ہمیں دیفرنٹ رسپانس ملے گا رسپانس ملے گا چنائے میں ہمیں بہتر رسپانس ملے گا بینگلور میں اچھا رسپانس ملے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آغاز ہو گیا ہے اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے سر آپ نے کچھ ایک دو اچھے کسی سنائے میں جا ہوں گا ضرور آپ پرانے ایک دو کسی اور سنائے تو ذرا اس میں مضا بھی آتا ہے میں ایک قصہ ضرور سناتا ہوں کہ دو ادار سولہ میں سر چندگر محولی میں جب میچس ایک بال بھی تو بڑے آسانی ہوئی پاکستان میڈیا کو کیونکہ کراچی میں ہمارے رہنے والے جیسے ہم تھے دو تین اور ہمارے دوست ہم نے یہاں سے ٹرین پکڑی لاہور گئے لاہور سے واگر بارڈر کراس کی اور تین گھنٹے میں آپ چندگر محولی کے سٹریڈیم تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے یہ فیکٹر یاد رکھنا چاہیے تھا شیڈول بناتے ہوئے کہ پنجاب پاکستان کا اور بھارت کا بارڈر ملتے جلتے ہیں قریب قریب ہیں پائے روڈ بھی آپ جا سکتے ہیں تو شاید اگر وہ وینیو ہوتا اکبال بھی تو شاید بہت سارے صحافیوں کے لیے بڑی آسانی ہوتی خاص طرح وہ جو اسلام آباد لاہور کے لوگ ہیں چند گھنٹے میں آپ ورلڈ کپ کور کرنے پہنچ سکتے تھے لیکن انفورشنیٹلی اس پر چندگر محولی میں میچ نہیں ہے بلکل آپ نے صحیح کہا میں آپ کو بتاؤں نا کہ چندگر کا جو نقشہ ہے ایف سیکٹر ہے جی سیکٹر ہے چندگر میں نمبرز کی اطافت سیکٹر ہے اگبال بھی قطع اقلامی یقین کریں میرے سر جاوید اگبال بھی آپ ان کو جانتے ہیں سینئر سپورٹ جنرلسٹ ہیں میں نے اس وقت دوہ دار سولہ میں یہ بات کی تھی اور آج آپ کو آپ کی یاداشت اور آپ کی جو معلومات ہیں کیا کہنے اس کے اور میرے سر یہ الفاظ تھے کہ مجھے چندگر دیکھ کے سلام آباد کی یاد آرہی اور آج مجھے پچھلا وہ کیوں تھا میں اس میں ایک آپ کو انٹرسنگ واقعہ بتاتا تھا چلوں مختصر تھا کہ چندگر ہم محالی گئے کومنٹری کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان سے یہ دوہزار چھے کی سیریز تھی تو ہمیں کومنٹری باکس نہیں ملا انہوں نے آلڈی ایلوکیٹ کر دیا تھا بی بی سی کو تو انہوں نے ہمیں بی بی آئی پی جو سٹینڈ ہے جو بلپل پچھ کے پیچھے تھا جہاں بڑے سوفے لگ رہے تھے وہاں انہوں نے ہمیں سب سے آگے بٹھا کر کومنٹری کروائی تو میں کومنٹری اردو میں کر رہا تھا ایک ساپ پیچھے کھڑے ہوئے سن رہتے جیسی میں نے اپنا سپیل ختم کیا تو وہ آئے انہوں نے کہا میرا نام کے پی سنگلہ ہے اور میں یہاں محالی میں رہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے مہمان بنیں میں نے کہا ہم تو ہوتل میں ٹھہ رہے ہیں کہہ لگے آپ ایک کام کریں میرے ساتھ تاریخ راستے کہ آپ صرف جا کے میری جگہ دیکھ لیں اور پھر آپ جو ڈیسائیڈ کریں تاریخ راستے کا چلو ہم نے دیکھا انہوں نے کہا میرے گھر نہیں ہے یہ میرا ایک طرح سے گیسٹ آؤں سے سارے مہمان ٹھہرتے ہیں تو ہم لوگ وہاں گئے ہم ان کے پاس ٹھہرے تو انہوں نے اپنے کک کو بلائیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے نا حلال مرخی لاکے ان کے لیے پکانا تو آپ دیکھیں مہمان نوادی اور جب ہم واپس آنے لگے کیا ہو تو انہوں نے چونکہ وہ رات کو دیر سے سوتے تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بھیجا کہ ہمیں سٹیشن تک چھوڑ کر آئے اور اس نے ہمیں دونوں کو اتنا ہی پیمتی گھڑیاں دی توسے کے طور پر ہم نے کچھ نہیں دیا لیکن آپ اس سے محبت کا اندازہ لگا لیں اس لیے میں کے پی سنگلہ کو کبھی نہیں بھول سکتا ملکل آپ میں ٹھیک ہے اور میں صرف آخری چیز بتا دوں کیونکہ چندی گھڑ مولین میچز نہیں ہیں جن لوگوں نے واگا بارڈر کراس کر کے آپ جاتے ہیں تو ایک برستے میں ایک بلے بلے ریسٹرنٹ بھی آتا ہے ہمارے سردار صاحبی ہوں جن کا نام یاد نہیں آرہا ہمارے دوست چاویز اکبال صاحبی ہمیں لے گئے تھے کیا کمال کے انہوں نے ہمیں ساگ روٹی کھلائی تھی جو ہمیں آج تک نہیں بھولتی تو یہ ہے اکبال بھی یہی میسج چھپا ہے کہ بھارت کی گورنمنٹ بھارت کی آج کرکٹ بورڈ اس سارے معاملے کو ہماری گفتگو یا یہ جو مناظر ہیں اس سے سبق یہ لے کہ یہ دروازے بند نہیں ہونے چاہیے سات سال باٹ پاکستان ٹیم گئی ہے بھارت کی ٹیم طویل عرصے سے پاکستان نہیں آئی تو یہ کھیلوں کو سیاست سے الگ رکھیں بلکل پندرہ سال سے بھارتی کر کے ٹیم پاکستان نہیں آئی دوہزار آٹھ میں آئی تھی تو کھیلوں کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے اور چندگڑ کا جو گراؤنڈ ہے عبدالغفار آپ گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوا لائٹ ٹاول کئی لگے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے زیادہ ہائٹ نہیں ہے تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے ہائٹ کیوں نہیں انہوں نے کہا یہاں ائر بیس ہے تو جہاد چونکہ اڑتے ہیں ائر فورس کے بھارتی ائر فورس کے اس لیے ہائٹ نہیں ہے بڑے انٹرسٹنگ چیزیں تھیں میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے تو کئی بھارت کے دورے کیے آخری مرتبہ دوہزار سات میں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کلنے گئی تھی تب میں نے دورہ کیا تھا دوہزار سولہ میں تو آپ لوگ گئے تھے لیکن واقعی میں بھارت اور پاکستان کے لوگ سوہ عرب کی آبادی والا بھارت اور تقریباً چوبیس پچیس کروڑ کی آبادی والا پاکستان یہ لوگ کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں